سابق وزیراعلا حمزہ شہباز کہتے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں وزیراعظم خود آئی میک سے بات نہ کر دے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا چیئرمن پی ٹی آئی نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا عوام کو خودکوشی پر مجبور کیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم نے پندرہ مہمے لوگوں کی معاشی مشکلات کم کرنے کی کوشش کی ملک کا مستقبل شفاف انتخابات میں ہے حکومت آئینی مدد پوری کر کے چلی جائے گی الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا آج تک پندرہ مہینے تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں جہاں پر لوگ کی معاشی مشکلات ہیں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر حکومت کاوش نہ کرتی وزیراعظم جو ہیں وہ خود آگے بڑھ کر ملکات نہ کرتے ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس نہ پلیٹ کرتے تو شاید خدا نہ خاصتا یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں آئیم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا عمران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت کا کھلوار کیا خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور میں مجبور کیا اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں بنہا ہے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لیے کام کرے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں بنہا ہے اور یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدد پوری کر کر چلی جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا کم از کم اگلے دس سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پالسیوں کو ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی